بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز اور میں ہوں عام نمجید علاقائی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ شہری ایکشن فورم وفت حافظ محمد صادق سعیدی کمران اور دیگر کی سوئی صدرن گیس زونر منیجر میں پرخاص جمال نریجو سے ملاقات ہوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تبادریں خیال کیا گیا اور شہریف کی پریشانی کو مدنظر رکھتے ہوئے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات چیت کی گئی زونر منیجر جمال نریجو نے بتایا کہ ہمیں نس کمی بار گیس فرام کی جا رہی ہے اگر وقت پر گیس فرام نہیں کی جائے گی تو پریشر کے مسائل سامنے آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دو روز میں گیس کی لوڈ شیڈی میں مزید کمی کی جائے تاکہ شہریوں کو مزید ریلیف دے سکیں اس موقع بار کمران مہمان حافظ محمد صادق سعیدی اور دیگر نے زونر منیجر جمال نریجو کا شکریہ دا کیا اور شہریوں کو گیس کے حوالے سے مزید ریلیف دینے پار اور ان کی کوشش بار ان کا شکریہ آدھا کیا تھٹھا سے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے نو منتخب زلہی مینسپل ٹاؤن ممبران سمید یونین کانسل چیئرمن اور وائس چیئرمن ممبران نے حلف اٹھا لیا مرکزی حلف برداری تقریب زلہ کانسل حال مکلی میں منعقد ہوئی جہاں زلہی کانسل تھٹھا اور مینسپل کمیونٹی تھٹھا کے نو منتخب ممبران سے ڈپٹی کمیشنر غلام فاروق سومرو جبکہ ٹاؤن کمیٹی مکلی کے ممبران اور یونین کانسل نمبر ایک سے سولہ نو منتخب چیئرمن وائس چیئرمن اور ممبران سے اسسسٹن کمیشنر تھٹھا انیس احمد عباسی نے حلف لیا جبکہ ٹاؤن کمیٹی میرپور ساکرو اور ٹاؤن کمیٹی گھاروں کے ممبران اور یونین کانسل نمبر ستائیسے یونین کانسل چالس کے کامیاب چیئرمن وائس چیئرمن اور ممبران کی حلف برداری تقریب پولی ٹیکنیکل کالج گھاروں میں منعکت ہوئی جہا اسسٹن کمیشنر میرپور ساکرو اقبال نے نمائندوں سے حلف لیا چالس ڈسٹرک کانسل ممبران نو مینسپل کمیٹی ممبران تئیس ٹاؤن کمیٹی ممبران جبکہ یونین کانسل کے چالس چیئرمن چالس وائس چیئرمن اور ایک سو ساٹھ نو منتخب ممبران نے حلف اٹھا لیا آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ کپرو میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں اٹھارہ وارٹس پار کامیاب کانسلرز نے اور پندرہ یونین کانسل میں کامیاب چیئرمن وائس چیئرمن سمیت کانسلرز نے بھی حلف اٹھا لیا شہر کے اٹھارہ وارٹس پار پاکستان فیوس پارٹی کے تیرہ امیدوار نے کامیابی حاصل کی تھی اور چار فنکشنل مسلم لیگ ایک پاکستان تری انصاف کا امیدوار کامیاب ہوگا تھا اس موقع پر خلف لینے والے سیٹی چیئرمن امتیاز درس وائس چیئرمن کی امیدوار شہین قائم خانی نے میڈیو کو بتایا کہ ہم کپر شہر کو ترقی کیلئے کام کریں گے اور کپر شہر کو رول مارڈل بنائیں گے شہر سلطان تحصیل جتوئی کے علاقے موزا تھٹھا میں چوری کی واردات چور لاکھ روپے کا سامان نگ دی لے اڑے شہر سلطان تحصیل جتوئی کی نوائی علاقے موزا تھٹھا کی بسی ترق میں گزشتہ رات ریاض احمد ترق کے گھر میں چوری کی واردات چور تالی توڑ کر لاکھ روپے کا سونا اور نگ دی لے کر فرار ہو دار ادا کرنے لگی ورسہ اور علاقہ مکینوں نے حکومت حسن سے مطالبہ کرتے ہو کہا خسرہ بباد جیسی موزی مرز سمیت مختلف بیمارگی میں ملتلہ بچوں کی طبیعی امداد کیلئے میڈیکل کیمس لگائی جائیں تاکہ مزید بچوں کو خسرہ بباد جیسے موزی مرز اور دیگر بیمارگی مختلف ہونے سے بچا جا سکے اکارہ میں کسان بورڈ پاکستان کے زیرے اتمام پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت صدر کسان بورڈ اور چیئرمن کسان بورڈ چودری یاسین نے کی مزید جانتے ہیں اس کا راج پود کی اس ریپورٹ میں ہوئے کہا پاک فوج ہے تو پاکستان ہے ہماری ریڈ لائن پاک فوج ہے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے زامن ہماری پاک آرمی ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بہشانہ کھڑے ہیں نو مئی کا دن پاکستان کی طریق میں سیا دن گنا جائے گا ریلی میں سیکڑوں کی تعداد میں سیول سسائٹی کسان شہری صحافیوں وکلا کی شرکت ریلی میں درجنوں کی تعداد میں موٹر کائرے اور سیکڑوں موٹر بائیک کی شرکت ریلی ایک فور ایل روڈ سے شروع ہو کر ایک چک پھاٹک سکندر چوک پریس کلپ چوک ایم ایم جنا روڈ سے ہوتی ہوئی اکارا کینٹ پہنچ کر احتتام پذیر ہوئی کوٹ ادو کا غریب شہری در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کنے لگی غریب شہری پر گنڈا ناصر افراد کا حملہ پولیس کار وائی کرنے سے انکار کر رہی ہے غریب شہری در بدر کی ٹھوکرے کھانے کے بعد دیسٹر پریس کلپ کے دفتر پہنچ گیا میڈیا سے بات کرتو گے شہری کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کھانے آئیے تھا تھانے کو دوں اتھ مگر پر چاہت نان پہ جلے ہسپتال رپور دیتے چار مہینے میں پھر دا رہ گیا بندہ نہیں پکڑیا ہون والا میں اپنا ویتر ہفتہ جمار ویتر کو دو بندہ پکڑوا میں تہ والا ان اتوار علیوار دو بندہ چھوڑ پیرامیڈکل سٹاف اسوسییشن کی مرکزی کال پر دیرہ لائیار میں مطالبات کے حق میں ریلی نکالی گئی ریلی کے شرقہ کے ہاتھ پلے کار اور بینر جن پر مطالبات کے نارے درج ہیں پیرامیڈکل اسوسییشن جافر آباد رہنما اور ورکرز نے اپنے باز اوپر خلاف شدید نارے بازی کی پیرامیڈکل اسوسییشن کی زلعی صدر محمد قاسم جمالی کی قیادت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈیرہ علی سے ریلی نکالی گئی ریلی کے شرقہ سے زلعی صدر محمد قاسم جمالی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چارٹ آف ڈائمن تمام سبو نے منظور کر لی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ حکومت ناہل ہو چکی ہے کرونا ہو یا سیلاب ہو ہمارے ملازمین نے اپنی ڈیوٹی کو امانداری سے نبھایا موجودہ حکومت کی ناہلی کے باعث آج ہمارے ملازمین سلکوں پر نکل آئے ہیں ہم اپنا جائز مطالبات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور تسلیم کروائے بغیر ایچین سے نہیں بیٹھ سکتے رہنماؤں نے موجودہ حکومت اور اپوزیشن سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے جائز مطالبہ تسلیم کیا جائیں خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ اپکا الخدمت گروہ ویہاری کے زیرے تمام پاک فوج سے ازاری یا جتی کیلئے زندہ بات ریلی ڈی سی کمبلیکس سے وی چوک تک نکالی گئی ریلی کی قیادر زیرے اپ کا محمد یا بھٹی نکی ریلی کے شکاہ نے کمی جنٹے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں پاک فوج کے حق میں نعرے درست تھے زندہ آباد کی ریلی کے ملک پاک پاک دعا بھی کروائی گی اس موقع پاک فوج زندہ آباد کے فلق شکاہ نعرے سے گو جھوٹی زلی صدر محمد یہ بٹی نکاح ہے کہ پاک فوج ہماری سردوں کی محافظ ہے ہم آباد پاک پاک شانہ بچانہ کھڑے ہیں سیاسی جماعت کے کارکنان کی جانب سے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے ملیر میں سوشل فارم کی قیادت میں سالے محمد گوٹ سے دیگر کی بھی شرکت رہنماؤں نے شرکہ سے خطاب کیا کہ نوہ مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات اور سرکاری تنصیبات پر حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں رہنماؤں نے کہا کہ سیاسی لوگ اقتدار کی لالچ میں پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں انہوں نے کہا جو بھی جماعت پہنچ کے خلاف جائے گی پاکستان کی عوام اس سیاسی جماعت کا بائیک آٹ کرے گی خانے وال کے تھانہ کچھا کو پلیس کی بڑی کاروائی ہرون بھاری مقدار میں پرامت کر لی گئی پلیس نے منشاعت فروش کے گینگ کو گرفتار کر لیا منشاعت فروش سے ساٹھ لاکھ کرپیہ مالیت کی پندرہ کلو ہرون برامت کر لی گئی موزوان پنجاب کے مختلف ازراع میں منشاعت کی سپائی کرتے تھے موزوان کے خلاف الگ مقدمات درچ کر ان سے مزید تفتیش جاری ہے قاضی احمد شدید گرمی کے لپیٹ میں سکول کے طلبہ پیپر کے دوران بہوش ہو گئے ون من ٹو ٹو سروس نے طلبہ کو ہسپتال منتقل کر دیا بہوش ہونے والے طلبہ کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے سکول انتظامیہ کے جانب سے امتحانات کے دوران ناک کس انتظام تھے طلبہ کا کہنا تھا کہ سکول میں پنگ خراب ہونے سے بند پڑے تھے جب کہ سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امتحانات کے دوران انتظام مکمل کیے گئے تھے پنگ تھے دراصل بجلی کی لوڈ شیٹنگ کی وجہ سے طلبہ بہوش ہوئے ہسکو سب ڈیویزن ایس ڈیو قاضی احمد نہیں کی گئی تھی یہ واقعہ سکول انتظامیہ کی نا اہلی کی وجہ سے پیش آیا امیری جماعت اسلامی سراج الحق پا قاتلانہ حملی کے خلاف ننکانہ سائد میں اے تجاجی مظاہر کیا گیا جس کی قیادت امیدوان جماعت اسلامی رانہ راشد فارو اور ملک محمد اسلم نے کی اے تجاجی مظاہر میں جماعت اسلامی شرکان نے خداب کر دو گئے سراج الحق پا قاتلانہ حملی کے خلاف اور واقعے میں ملابس ناصر کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا موکر رین کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے ملک سیاست میں مصبت کردار ادا کیا ہے حال یا دنوں میں بھی سراج الحق نے سیاسی درجہ بے نقاب کیجئے جنہوں نے اس کوشش کو ناقاب بنانے کی اس طرح پا قاتلانہ حملہ کر ویا مزاری نے واقعے میں ملابس تمام ناصر کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے زیرتلیم طالبات پر آئے روز تشدد کو اپنا معمول بنا لیا ہے سکول میں زیرتلیم طالبات پر تشدد کے بے شمار واقعات رونما ہو چکے ہیں اور متدد بار طالبات کے والدین سکول کے سامنے ہیڈ مسٹس کے ظالمانہ تشدد کے خلاف اعتجاج بھی کر چکے ہیں اور اللہ کام کے نوٹس میں بھی دے چکے ہیں مگر افسوس کے ہیڈ مسٹس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے تشدد کے واقعات میں روز اضافہ ہو رہا ہے آج صبح آٹھمی کلاس کی طالبات سونیا اور ہمیرا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا متاثرہ سارے لڑکی ڈانس کروان گیا نا دیا نا 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 چکران باچی پانی بن گئی چاچو نے پوچھے کیا چاچو نا مارے ٹیچے چاچو چاچو مہم کو لیا گیا چاچو چاچو مہم مگرو لیا جو ساتھے ساتھے کی پیش پیمہ مہم دیو پیمہ پیمہ مہم دیا چاچو عنہ گئی ایک یہ انکمیاد نہیں بھیسیں کہ بچے آسامر کرسکے جانب سب انکمیسیاں ہی چجل رہ Thousand laack بچے آور نمات مار دیا پچکین سو bastante بچےISS ہیں جو Race بچے بچوں کو سورا مردی ہے نہیں دیا پھر انہوں نے مارنا شروع کر دیں دیا نے دیا تجھے یا تبیٹھ جا ہوگا وہ یا سیڑھتے ہون کے طاعتے آپ بہے کے سیڑھتے کی بیکی رکھتے ہیں میں بیل ہے کہ سانو افسرہ کے ساڑھی اپیل ہے کیا ہے ساڑھا بچے انہوں نے کچھ 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 جا بے تو ٹھیک ہے نہیں تا سی بچے آپ نے چھوڑا لینا سکول بھی چکی ساڑھی یہ ساڑھے کے اپیل ہے جساں متاثرہ طالبات اور ان کے والدین کا کہنا ہے کہ اللہ حکام اس بات کا نوٹس لیں اور طالبات پر تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے محصر کاروائی کریں تاکہ ایسے واقعات ہمارے بچوں کے مستقبل پر اثر انداز نہ ہوں اگر ذمہ دران کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو ہم اپنے بچوں کو سکول چھڑا لیں گے جی جی پاپاب میں آل پارٹیز کومیٹی کے جانب سے شہر میں امن و آمان قائم کرنے اور شہریوں کو تاوفیز فرام کرنے کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاج میں ای پی سی چیئرمن شبان اپرو جی یو آئی کے فاروق احمد خالد حسین اور دیگر کی قیالت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی مزاہری نے شدید ناربازی کی ان کا کہنا تھا کہ شہر کا امن و آمان دن بر دن خراب ہوتا جا رہا ہے ایس سی بی جی پاپاب میں نائل افیسر ہے جو کہ امن و آمان بحال کرنے میں ناکام ہے مزاہری نے مطالبہ کا دکاہ ہے کہ ایس سی بی سمیر نوچینہ کو ایس سی بی کو مقرر کر کے شہریوں کو تاوفیز فرام کیا جائیں اور شہر میں امن و آمان کائم کیا جائیں دادو شہر میں غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری شہری سرابہ احتجاج اس حوالے سے مزید جانتے ہیں از خرم اللہ سے گرمی ہو یا سردی ہو دونوں موسموں میں عوام مشکلات کا شکار ہوتے ہے سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے تو میرے ساتھ یہاں بھی موبائل بارکیر کا صدر تو اس سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید وہ کیا کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ کہ ہمارے روزکار تباہ ہو چکے ہیں ابھی آپ موبائل مارکٹ میں کھڑے ہیں ادھر ہزاروں بندے ہوتے ہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ ہی نہیں کیا ہے کہ گرمی میں ہم خود ہی مر رہے ہیں تو عوام کیا ہے یہ ایک تو گرمی اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہم تو حکم انداروں کو کہہ کہہ کہ تھک گئے ہیں مگر مہنگائی بھی کنٹرول نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے امن بھی نہیں ہم کہاں جائیں کس کو کہیں یہ ہمارے نمائندے ہیں یہ ہماری حالت تو تاریخ پر بلوی پیمٹ کرتے ہیں تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کا ہم ایک دفعہ نہیں پچاس چکر ملے ہیں ایس ڈیو سے ملے ہیں بڑھوں سے ملے ہیں سب کو کہا ہے کہ یہ آپ جو موبائل مارکٹ ہے اور درزی یونین ہے یا بازار ہے یا اسٹیشن روڈ ہے یہ کاروبار کے مین مرکز ہیں جہاں پر کروڑے روپیر کا ڈیلی کاروبار ہوتے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ جن کے پاس کاروبار ہوتے ہیں جن کے بل ملتے ہیں ان کو کوئی سہولت نہیں ہے جہاں پر کنڈیاں ہیں ان کو سہولت ملہ بلوالوں کو کوئی سہولت نہیں ہے ان کو دینی نہیں ہے کیونکہ ہم تو گورنمنٹ کو بل دے رہے ہیں نا ان کو کیا سہولت ہے ہم سے کوئی سہولت نہیں ہے چا مطلبہ کریں گے آپ ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ ہمیں ایکسپریس کر کے دے آپ ہم سے بل مکمل لے کیوں ہمیں تکلیف دے رہے ہمارے کاروبار کیوں آپ تباہ کر رہے ہیں پیجلی کی لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دادو میں تقریباً چوبیس گھنٹے میں آٹھارہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہوتی ہے چار گھنٹے آتے ہیں اور چار گھنٹے میں ہم دکان پہ جو لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے جو ہمارے میکین اگل یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی روزی نہیں کر پاتے اور ہم بھی یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ تو اس وجہ سے چار پانچ گھنٹے ہم جو گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں شام کو آتے ہیں کسٹم مرنی ہوتے ہیں ہمارے روزی روٹی نہیں ہوتے آپ نے سنی یہاں دادو شیڈیوں کی باتیں ان کا کہنا ہے کہ دل انظامیہ نوٹیس لے بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا خاتبہ کیا جائے تاکہ گرمی میں زادو شہری سکہ سانس لیں میں بنوں گا آپ کی آواز ایون ٹی وی زادو ڈسٹک رپورٹر اسگر خان ملا کمیشنر شہید بن نظیر آباد محمد عباس بلوچ اور اس اس پی میروز علی نے شہید بن نظیر بٹو یونیورسٹی شہید بن نظیر آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امانت علی سے ملاقات کی اس موقع پار انہوں نے یونیورسٹی میں جاری پورام سمسٹر امتیانات کا جائزہ لیا اور سیکیوریٹی کے لیے تایونات انتظامی عملے سے بریفنگ لی اس موقع پار یونیورسٹی کے ریجسٹار آسف علی زداری پروفیسر کاشم نورانی اور دیگر بھی موجود تھے بہاول پر مینسپل کارپریشن انکروچمنٹ برانچ نے بہاول پر کی تمام سرکیں قرائے پر دے دی قرائے نہ بڑھانے پر مینسپل کارپریشن کے عملے نے غریب عوام کی ریڈیاں الٹا دی مینسپل کارپریشن انکروچمنٹ ملازمین مستقیم اقبال شاہ اور محمد عطا نے بہاول پر کی تمام سرکیں فروٹ والوں کو قرائے پر دے رکھی ہیں اور روزانہ فری ریڈی دو سو روپے اگٹھا کرتے ہیں غریبوں کی فروٹ سے بھری ریڈیوں کو بیچ سڑک الٹا دیا جس سے فروٹ فروشوں کا سارا فروٹ خراب ہو گیا فروٹ فروشوں کا کمیشنر بہاول پور سے نقصان پورا کرنے اور اس قراب ٹولے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے دو ہزار پر روز گئے جاتے ہیں ادھر سے اور پھر اس کے باوجود بھی ادھر ہم آئے ہیں ہمارا جینا محال کر رکھا ہے لاکھ روپے کا مال لگاتے ہیں اس کے باوجود ہمارا بیڑا گھر کر رکھا ہے کل بھی آئے ہیں پرسوں بھی آئے ہیں پیسے لینے کے باوجود نہ کچھ کرتے نہ کچھ کبھی ایسی آ رہا ہے کبھی کون آ رہا ہے کبھی کون اقبال مستقیم عطا یہ سارے ملے ہوئے ہیں کنڈے لے کے جاتے ہیں پیسے بھی لے کے جاتے ہیں سب کچھ یہ عطا ہو گیا یہ فروٹ کا شاپر بھی بڑھ کے لے کے جاتا ہے یہ ہمیں کوئی سوائے نہیں آ رہی ہے کراچی سے بھی بڑھ کے کام ادھر ہوا بڑھا ہے ایمکیو ہمارے بدنام ہوئے پڑھے ہیں ادھر کام زیادہ ایمکیو ہم سے بتر کام ادھر ہوا بڑھا ہے کراچی سے بتر ہم کہاں جائیں ہم ادھر روزی کرنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے چونکہ یا ڈکیٹی ایم آرے ڈاکے ڈالے زیر کھائیں کیا کریں ڈاکے ڈالے تو پھر پولیس وجہ کیا بنی ہے آپ کا کیا ہوا ہے بھئی وجہ یہی ہے یہ آپ سر کہتے ہیں پیسے دو ٹھیک ہے پیسے ہمارے پاس ہے نہیں ہے نہیں پیسے لے کر تو جاتے ہیں پیسے لے کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں پیسے بڑھاؤں ایک کو دیتے دوسرا کہتے ہیں دوسرا دیتے تیسرا کہتے ہیں کدھر سے پیسے لے کر ہیں ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹنس سے فیل وقت اتنا ہی ہے مزید قبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی